سائیفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد اخراج مقدمہ کی درخواست بھی خارج چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوڈ عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اوفیشل سیکرٹ ایڈ خصوصی عدرت اڈیالا جیل میں سائیفر کیس کی سمات چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وقلہ کے دلائل جاری کشمیری عوام پر ظلم کی تاریخ دہائیوں پر محیط ہے بھارت مسلسل سلامتی کانسل کی کراہدادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جبر بڑھنے کے باوجود کشمیریوں میں آزادی کی تڑپ بڑھ رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا ظلم اقوام عالم کو نظر نہیں آتا انصاف کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا وزر اطلاع مرزا سلنگی کا ریلی کے شرکہ سے خطاب ورلڈ کپ میں پاکستان کا ڈو اور ڈائی میچ پاکستان آج جنوبی افریقہ کے خلاف وہاں میچ کھلے گا قومی ٹیم کی چنائی میں بھرکور پر ایکٹس ہیڈ کوش نے کھلاریوں کا حسن علی بخار میں مقتلہ آج کے میچ میں شرکت مشکوک پی سی بی نے ٹیم میں اختلافات کی تردید کر دی مالی اور انتظامی بہران سے دوچار پی آئی اے کا فضائی آپریشن معمول پر نازکا اندرون اور بیرون ملک کے لیے قومی ائرلائن کی اٹھاون پروازیں منسوخ کراچی آنے اور جانے والی بائیس پروازیں اڑان نہیں پر سکیں کراچی اسلامباد کی تمام سات پروازیں منسوخ کر دی گئیں گیارہ روز کے دوران پی آئی اے کی منسوخ پروازوں کی تعداد پانچ سو سینتیس ہو گئی اور وزیراعظم نے پرنسپل سیکرٹی ڈاکٹر توکیر شاہ کا استیفہ منظور کر لیا اسٹیبلشمنٹ ڈویجن نے نوٹفیکشن جاری کر دیا سابق وزیراعظم شہباز شریف نے توکیر شاہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد مزید ایک سال کی توصیح دی تھی خبر آپ کو دیں اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا سائفر کیس میں چیرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد چیف جسٹیس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیرمنٹ پی ٹی آئی اڈیالا جیل میں قید ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بھی چیرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے بات کرتے ہیں ساکیب بشیر سے ساکیب تفصیلی فیصلہ کیا جاری کیا گیا ہے جی چیرمنٹ پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست زمانت اسلامباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے یہ محفوظ فیصلہ تھوڑی دیر پہلے سنایا ہے چیرمنٹ پی ٹی آئی نے سائفر کیس کی مقدمہ اخراج کی درخواست بھی دائر کر رکھی تھی اس کو بھی عدالت نے مسترد کر دیا ہے اور یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے تقریباً دس دن قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو وقلہ ہیں ان کے دلائل کے بعد چیرمنٹ پی ٹی آئی اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ بھی چل رہا ہے آج بھی ٹرائل پر جو پرسیکوشن کے گواہ ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں دوسری جانب جو وقلہ ہیں ان کی جانب سے وہاں پہ آج صدا کی گئی تھی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے اور یہ فیصلہ اب آ چکا ہے اور چیرمنٹ پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں زمانت کی درخواست اور ان کی مقدمہ اخراج کی درخواست یہ دونوں درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ نے مسرد کرنی ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق انہوں نے جو دس روز پہلے فیصلہ محفوظ کیا تھا آج وہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور جو چیرمنٹ پی ٹی آئی ہیں یہاں سے ریلیف لینے میں نہ کام رہی ہیں فیصل ساکی بشیر آپ کا شکریہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیراعظم نے پرینسپل سیکریٹری ڈاکٹر توکیر شاہ کا استیفہ منظور کر لیا استیفہ 31 اکٹوبر 2023 سے ایک ماہ کے نوٹیس پیریٹ سے نافذ العمل ہوگا ڈاکٹر توکیر شاہ ایڈمنسٹریٹر سرویس گریڈ بائس کے ریٹائر آفیسر ہے سابق وزیراعظم شہبہ شریف نے ڈاکٹر توکیر شاہ کو مزید ایک سال کی توسی دی تھی اسٹیبلشمنٹ وین نے بازابتہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے وزیراعظم نے پرینسپل سیکریٹری ڈاکٹر توکیر شاہ کا استیفہ منظور کر لیا